یہ دیکھیں اور یہ رکھتے جہاں تہلاتے ہیں تو اس وقت یہ تھوڑا سا کھانے کے بعد واغ کرنے نکلتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ کے لئے تھوڑا سی ویڈیو بنائی جائے اس جگہ کی ویسے تو کئی دفعہ بنا چکے ہیں خاص طور پر اچھا موسم ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے وہاں ان ملکوں میں برف پڑی ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک برف پڑی ہوتی ہے سویڈن نورڈ پول میں نورڈ پول میں واقع ہے اور نورڈ پول میں برف ہوتی ہے بینٹر میں چھے مہینے سات مہینے برف میں ڈھکا رہتا ہے یہ ملک خاص طور پر ساؤت میں جائے تو سوڑی کم برف ہوتی ہے نورڈ میں جائے تو بہت زیادہ ہوتی ہے اور ٹیمپریچر اگر نورڈ میں دیکھیں تو مینس ٹھرٹی تک جاتا ہے اور اسٹاکھوم جو ہے سویڈن کا کیپٹل ہے اور یہاں برف تقریباً مینس پندرہ تک سینٹی گریٹ جاتی ہے اور یہ کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے سب جگہ لیکن یہ کہ ونٹر میں ٹیمپریچر زیرو سے کم ہی ہوتا ہے مینس میں ہی ہوتا ہے مینس ون سے پندرہ تک یہاں رہنے والے ہی اس موسم کے عادی ہیں اور ان کو ان موسم میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہیٹنگ سسٹم کا بہت اچھا انزام ہے ہر دکانیں ہو یا ٹرینیں ہو ہر چیز ہیٹیڈ ہوتی ہے ہیٹر ہوتے ہیں اس لئے آپ کو زیادہ محسوس نہیں ہوتا ہے کتنی بھی برف ہو بارش ہو دنیا کے کام نہیں رکھتے ہیں اور کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے اور آسانی سے لوگ اپنی جاب پہ بھی جاتے ہیں بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں خیر ہم اپنی ویڈیو یہی تک رکھتے ہیں پھر سبسکرائب کرنے اگر دل چاہے آپ کا اور کمنٹس میں لکھے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے ٹھیک ہے بہ بائے اور یہ بچوں کے کھیلنے کا پارک ہے یہاں پر یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم یہیں تھوڑا سا آپ کو دکھائیں گے لے گئی بھائی ہے رات کے دزوجہ تک لوگ اس وقت نہیں ہیں اس وقت ہم اس وقت ہم یہ سامندر کہلاتا ہے سٹاکھوم سوٹک کا یہاں 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 اس وقت ہم سویڈن کے شہر اسٹاکھوم میں موجود ہیں اور یہاں ہم تھوڑا سا اسٹریٹ ویو کر رہے ہیں اور یہاں آپ کو اسٹریٹ نظر آرہی ہے یہ ایک سائیکل ٹریک ہے اور واک کرنے کے لئے یہ روڈ بنایا گیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس روڈ پر پیدل چلتے ہوئے آپ پورے یورپ میں جا سکتے ہیں کیونکہ یہ اس قسم کا روڈ جو ہے یہ پورے یورپین کنٹری میں پھیلا ہوا ہے اور یہ اصل میں سائیکل ٹریک ہے سائیکل ٹریک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس روڈ سے کہیں بھی جا سکتے ہیں شہر پورے ملک میں کہیں بھی جا سکتے ہیں اور پورے یورپ میں بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں یہ اس کے خاصیت ہیں خیر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت رات کے تفریح بن جائے یہ آپ میری گھڑی میں دیکھ سکتے ہیں کہ رات کے نو بجے والے ہیں اور یہاں پہ ابھی یہ دن نکلا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ سمر اس کی خاصیت یہ ہے کہ سمر میں یہاں ساری رات جو ہے وہ دن ہی نکلا ہوا ہوتا ہے اسی خصیب کا تھوڑا سا شام کا وقت ہوتا ہے اور پھر دوبارہ صبح ہو جاتی ہے یہاں کا زارہ نظام جو چل رہا ہے اور یہ ہمارے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پارکنگ ہے اور یہ فلیٹس ہیں جہاں ہم بھی رائش پذیر ہیں یہ سارا چکر ہے اور یہ جو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں یہ جنگلہ جو لگا ہو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ لوگ اپنے کتے وغیرہ جو ہیں اس میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ یہاں بھاگ دوڑ کر سکیں یعنی کتوں کے لئے بھی پارک بنا پائے ہیں یہ جو جالی ہے یہ کتوں کے لئے پارک بنا پائے ہیں پھر اس وقت تو پبلک اپنے گھروں میں موجود ہیں کیونکہ رات کے دس بج رہے ہیں اور بلکل سنسان ہے سائیکل ٹریک کی سخت یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارکنگ ہے اور یہ جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں یہ اوپر نیچے یہ درخت یہ سب سیب کے درخت ہیں جب بھی سیب آئے نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جب یہاں پہ سیب آئیں درختوں میں تو شاید ہم آپ کو سیب بھی دکھائیں یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں یہاں اپنے کتے کو یہ کھیل رہا ہے اور یہاں کتوں کا پارک ہے لوگ اس کے اندر رکھتے ہیں تاکہ کسی کو وہ کاٹیں یا جو لوگ ڈڑتے ہیں خاص طور پر جانوروں سے تو ان سے دور رکھا جاتا ہے یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں دیکھیں اور لوگوں کو آسماًا پڑتا ہے یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں ادھر پھر یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں اپر لڑوی لکھا ہے سالسائکل ٹریک موسیقی